جانسی کی پولیا نمبر نو کچھانا محلے کے رہنے والے منیش کمار نے سس بی کو پرارتنا پتر کے مادھیم سے بتایا ہے کہ اس کے ماتا پتا کی مرتی ہو چکی ہے پرارتی کی پریوار میں پرارتی با اس کی ایک بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور پرارتی پولس میں ایمانداری کرتا ونسٹرہ سے نوکری کرتا ہے منیش کمار نے بتایا کہ اس کی پتنی رینو بہت ہی چالا قسم کی مہلہ ہے جس کی جانکاری پرارتی کو شادی کے بعد ابھی ہوئی ہے اس نے بتایا کہ کافی سمجھ سے اس کی پتنی کے سنبند کسی ویکتی سے ہیں جانکاری ہونے پر جب اس ویکتی سے موبائل پر بات کی تو اس نے سویکار کیا کہ میں رانی کو پہلے سے جانتا ہوں اور اس کا خرچ بھی وہی اٹھاتا ہے حال ہی میں اس نے سویکار کیا کہ رینو کا بل بھی اسی نے ادا کیا ہے جس کی موبائل ریکارڈنگ اس کے پاس ہے ان ساری باتوں سے اس پشت ہوتا ہے کہ پیڑیت نے ایس ایس پی سے شکایت کی ہے جس سے اسے نیائے مل سکے جھاسی سے منیش علی کی ریپورٹ جبکہ میں نے ایسا کچھ کیا نہیں ہے کہ جو یہ ان کے جو دوسرے میٹر جو چل رہے ہیں بوائی فرینڈ ان کے جو بھی ہیں ان کے میرے پاس سارے ہیں ان کے ریکارڈنگ ہیں ہیں اس کی فوٹو ہے لڑکے کی میرے پاس سب کچھ ہے ہم تو میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے اوپاراروپ لگائے لگائے جا رہے ہیں وہ تراثر گلت ہیں یا تو وہ صدی کر کے دے تو اس کی کیا سکایت آپ کی پتنی نے کہی کی اس کی میری پتنی نے سکایت کی ہے کہ پرینڈ نگر تھانے میں میرے نام سے ریپورٹ ڈالی ہے کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے اور اس کی میں نے اس سمیں پہلے اس نائن کا مقدمہ کیا ہے اور ابھی میں نے جو ہے کوٹ میں اور لاکل داری کیا جو میرا مکہ نکہ ناپنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پیسے کئی دنوں سے پڑے ہیں مجھے جان سے ماننے کی دھمکی تک دے رہے ہیں فون کر رہے ہیں بلا رہے ہیں مجھے پکڑوانے کے لیے کئی لوگ گھوم رہے ہیں یعنی کہ جی جا سنتو اس کچنیریہ سالہ سونوں ہر پرسات ساسور اور کئی لوگ جو بتائیں اس کی سکایت آپ نے کہاں کہاں کی اپنی پتنی کی ہم نے اپنی پتنی کی سکایت سیپری تھانے میں پرینڈ نگر تھانے میں اور ڈی ایم کے ہاں ایس ایس پی کا ریال ہے اور آئی جی کا ریال ہے ایسا کیوں کر دیئی ہے آپ کی پتنی ہے اس کا دوسرے سے ریلیشن تھا پہلے سے تو میرے سے یہ بول لائی تھی کہ مجھے طلاق دے دو اور میں اس کے ساتھ چلی جاؤں تو میں نے اس کا برود کیا تو میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا ہوں میٹرہ بتائیے طلاق لینا ہو تو پھر اپنے ماں سے بات کریے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا لیکن ان نے حالک یہ ایسا کچھ نہیں کیا اور میرے جس دن میں بہار ڈیوٹی سے تھا میں گھر پہ آیا اپنے مکان پہ یہ جو ہے پانچ لاکھ روپے کا میرا جیور جو میں نے سادی میں چڑھایا تھا وہ لے گئی اٹھا کر کے میری گاڑی پلسر پچاس یار پانچ سو کچھ روپے نگر لے گئی ہے ٹھیک